پوزیشن حکومت کے خلاف مارچ اور جلسوں کے لیے تیار ہے نائب صدر نو لیگ مریم نواز شریف مارڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ پہنچ گئی ہیں لیگی کارکنان نے مریم نواز کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی مریم نواز کی مہنگائی مقاب مارچ پر روانگی سے قبل والدہ کی قبر پر حاضری دی گئی مریم نواز نے قبر پر تلاوت اور فاتح خانی بھی کی پھول چڑھائے حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز کی قیادت میں لانگ مارچ کا آغاز مارڈل ٹاؤن سے ہوگا شہر بھر میں لانگ مارچ کے حوالے سے بینرز پھی لگا دیے گئے ہیں جبکہ شہدرہ اسلامپورا فیروز پوروڑ ٹھوکر نیاز بیک سمیت مختلف مقامات پر لانگ مارچ کے بینرز آویزہ کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اپنے حلقوں سے ریلیو کی صورت میں تین مختلف مقامات پر پہنچیں گے شہر کے زیادہ تر رہنما اور عراقین اسمبلی کو مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ مارڈل ٹاؤن پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے سیف الملوب کھوکر اور فیصل سیف کھوکر کھوکر پیلس جوہر ٹاؤن سے ریلی کی صورت میں مارڈل ٹاؤن پہنچیں گے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ بلال یاسین اور میا مرغوب احمد کے حلقہ کے کارکنان کو بھی داتا دربار پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے شہدرہ میں بھی مسلم لیگ نون کے رہنماوں کی ڈیوٹیاں لگائے گئی ہیں چودری شہباس احمد اور غزالی بٹ کی جانب سے شہدرہ میں استقبالیا کیمپ بھی لگا دیا گیا ہے جبکہ غزالی سلیم بٹ اور سمی علا خان بھی کارکنان کے امراض شہدرہ میں لانگ مارچ کا استقبال کریں گے